موسیقی 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 ان دونوں نے اننگز کے لیے اور جو ہے نیز لینڈ کی ٹیم کی جو وکٹو کی جڑی لگ گئی تھی دو کلاڈی آٹ ہو گئے تھے تو اس کے بات جو ہے دونوں نے بڑی اچھی طریقے سے نیز لینڈ کی ٹیم کو سمالا ہے اور بہت ہی اچھا جو ہے نیز لینڈ کی ٹیم کو انہوں نے سہارا فرام کیا تو جو ہے رچین روینڈرہ نے بہتی زیادہ خوبصورتی سے بہتی اچھی بلٹنگ کی وہ اپنی سینسری سے صرف پچیس رنس کی دوری پہ تھے یعنی کہ پچھتر رنس کے قریب جو تھے وہ تھے تو جو ہے اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے جبکہ دیرل میچل نے جو ہے آج کے اس میچ میں ابھی تک فرسٹ اننگ کے جو ہے وہ ہیرو رہے ہیں اور ہائی لائٹ رہیں گے وہ اس فرسٹ اننگ میں ابھی تک کیونکہ دیرل میچل نے جو ہے اپنی شاندار سینسری مکمل کی ہے اور جو ہے نیز لینڈ کی ٹیم کو انہوں نے ایک اچھا ریزنیبل ٹوٹل تک پہنچانے میں جو ہے ان کا بہت زیادہ اہم کردار رہا ہے تو فرینڈ سے جب کہ رچین روینڈرہ اور دیرل میچل کھیل رہے تھے جو کہ بہت زیادہ خوبصورتی سے اور پور اعتماد بیٹنگ کر رہے تھے تو ایک موقع پر ایسا لگتا تھا کہ نیز لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ساڑھے تین سو تک کا جو اسکور وہ کراس کر جائے گی لیکن جو ہے بہت قسمتی سے نیز لینڈ کے جو پلیئر ہیں ان کے جو ہے وہ شورٹ نہیں لگ رہے تھے ٹھیک طریقے سے ہی وجہا تھی کہ رچین روینڈرہ وہ جو ہے ایک بڑا شورٹ مارتے ہوئے کیچ آرڈ ہو گئے اس کے بعد سے جو ہے دیرل میچل جبکہ ان کی اس وقت تک سینسری بھی مکمل نہیں ہوئی تھی دونوں ہی پچھتر کے سکور پر تھے تو دیرل میچل کے جو اننگ تھی اور جو رن بنانے کی ضرفتار تھی وہ تھوڑی سی سلو ہوئی کیونکہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ایک طرف سے وکٹ کو روک کر رکھیں اور آخر تک جو ہے یہ � کیفہیں اپنا میچ خیلے تو فرنس آج کے اس میچ میں جو ہےoned williamson وہ اسے ٹیم کا حصہ نہیں تھے اور جو ہے تم لیہن быледьم کو آج کے اس میچ میں چیپٹن بنایا گیا تھا تو تو семьaway Gardens哥 اور کی ایک ان~! کی کیپٹنٹ مانے جاتے ہیں تو آج کے اس میچ میں جو ہے وہ بھی اسے ٹیم کا حصہ نہیں تھے لیکن ثریبت قسمتی جو بادل ہیں وہ نیزلینڈ کی ٹیم پر سے ہڑتے نہیں ہیں جبکہ ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ نیزلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بڑا سکور بنا لے گی اس میچ میں ساڑھا تین سو گھر تک جاتی بھی نظر آ رہی تھی اور جبکہ پروجیکٹڈ سکور بھی تین سو پلس جو ہے وہ اشارہ کر رہا تھا لیکن اس کے بعد ایک ڈان فول آیا نیزلینڈ کے ٹیم کا جبکہ جو ہے آخر میں جب پینتالیس اوورس ہو چکے تھے اور جو ہے پانچ اوورس رہتے تھے تو اس ٹیم پہ نیزلینڈ کے پلیئرز کو چاہیے تھا تھوڑا سا ہاتھ کھول کر کھلیں لیکن جو ہے وہ بھارتی بازوں کے سامنے جو ہے بلکل بھی کھل کر نہیں کھیل پا رہے تھے اور جہاں بھی وہ شارٹ مارتے تھے تو فلڈر تک ہی جاتی تھی گین یہی وجہ تھی کہ رند بنانے کی رفتار بھی بہت زیادہ سلو رہی نیزلینڈ کے پلیئرز کی آخر کے دس اوورس میں جو تھے جو ایکسپیکٹیشنز تھی نیزلینڈ کے بیٹسمن وی طرف سے ویسا وہ کارکردی نہیں دکھا سکے اور ایک موقع پر جو ہے محمد شامی جبکہ جس ٹیم پر انہوں نے دو بٹے لگتار حاصل کی تو ہرٹ ٹک کے اوپر بھی آگئے تھے یہی وجہ تھی کہ انڈیان بولرز نے جو ہے بہت زیادہ اچھا کمبیک کیا اور نیزلینڈ کے ٹیم کو جو ہے انہوں نے بریک لگا دیا جبکہ وہ جا کے ساڑھے تین سو تک سکور تک جاتی بھی نظر آ رہی تھی تو جو ہے نیزلینڈ کے جو بیٹسمن تھے وہ انڈیان بولرز کے سامنے جو ہے زیادہ اچھی طریقے سے نہیں کھیل سکے بات میں آنے والے پلیئرز اور جو ہے ٹوم لیتھم کپتان جن سے کافی زیادہ توقعات لگائی جا رہی تھی لیکن وہ بھی دبل فیگر میں داخل ہوئے بنا ہی آؤٹ ہو گئے تو جو ہے انڈیا کے جو بولرز سے انہوں نے بہت زیادہ اچھی بولنگ کی ہے اور کمبیک کرنے میں بہت زیادہ ان کا اہم کردار تھا اپنے ٹیم کے لیے اور جو ہے انڈیان بولرز نے بہت زیادہ خوبصورتی سے اس میچ میں واپس کمبیک کیا اور روک دیا نیزلینڈ کے ٹیم کو کہ وہ اس میچ میں جو ہے بڑا سکور بنائے جو کہ انڈیا کے ٹیم کے لیے مشکلات پیدا کرے تو فرینڈ سے چاہیے فاس بولرز ہوں چاہے ہو انڈیا کے سب کی طرف سے ہی لا جواب بالنگ دیکھنا کو ملی ہے گو کے فیلڈنگ میں تھوڑا سا ہمیں آج ہے اب تو دا مارک میں ظر نہیں آئی ہے انڈیا کے ٹیم لیکن جو ہے بولرز کی جتی بھی تاریف کی جائے وہ کم ہوگی کیونکہ جو ہے اتنا بڑا تارگٹ آج یہ اس میچ میں نہیں مل سکا ہے انڈیا کے ٹیم کو جیتنے کے لیے تو چلی چلتے ہیں سکور کارٹ کی طرف اور آپ بتاتے ہیں کہ پہلی ینگ جو ہے وہ ابھی تک اپنے اختطام کو پہنچ چکی ہے اور اس میچ ابھی تک کیا کچھ ہوا ہے اور کون سی پلئرز نے جو ہے کیسی پرفارمنس دیے تو چلی چلتے ہیں سکور کارٹ کی طرف تو فرینڈز ہی ہم آگئے ہیں سکور کارٹ کی طرف اور آپ بتاتے ہیں کہ آج اس میچ میں جو ہے انڈیا کے کپتان رویٹ سرم نٹ ٹوس جیتا اور ٹوس جیتنے کے بعد بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک موقعے پر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ انڈیا کے جو کیپٹنل کا فیصلہ ہے وہ درست ہے لیکن جو ہے بات میں بالرز نے اس فیصلے کو درست کر کے ضرور دکھایا اور جو ہے نیزلینڈ کے ٹیم جو ایک موقعے پر ساڑھے تین سو کو کراس کرتی نظر آ رہی تھی وہ تین سو کے سکور تک بھی نہیں پہنچ سکی ہے اور آل آٹ ہو گئی ہے نیزلینڈ کی ٹیم بہت ہی بری پرفارمنس دکھائی ہے نیزلینڈ کے پلیئرز نے سوائے دو پلیئرز کے جو رچین رویندرا اور دارن میں چھلتے کوئی بھی پورتمات بیٹنگ نہیں کر سکا ہے آج کی اس میچ میں یہی وجہ ہے کہ انڈیاں بولرز جو ہے وہ چڑھ کر نیزلینڈ کے پلیئرز کے اوپر وہ کھیلیں ہیں اور بہت ہی اچھی بولنگ کی گئی ہے انڈیاں کے بولرز کی جانے سے تو بات کریں گے انڈیاں بولرز کی اور ساتھ ساتھ بات کریں گے نیزلینڈ کے بیٹسنوں کی تو نیزلینڈ کی اگر بیٹنگ رائیرم کی بات کرے تو ان کی طرف سے ڈیویڈ کونویج ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہوں آج کی اس میچ میں کوئی رن بنائے بغیر ہی نو گندوں کا سامنا کرنے کے بعد محمد سیراس کی بال پر آؤٹ ہو گئے ان کا کیس دیا شریعہ ایئر نے بات کریں گے ویلی ینگ کی وہ بھی اس میچ میں بڑا سکوڑ نہیں بنا سکے سیراسی ستہائیس گندوں کا سامنا کرنے کے بعد سترہ انزلانے کے بعد محمد شامی کی بال پر آؤٹ ہو گئے تو محمد شامی کی جتیبی تاریف ہی جائے وہ کام ہوگی آج کے اس میچ میں بہت ہی امدہ وقراری بالنگ کی ہے محمد شامی نے رچن رویندرا کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ شامدار اور کمال کی بیٹنگ کی ہے رچن رویندرا نے اور نیزلینڈ کی جو جو تھے وہ اپنی سینچری سے صرف پچیس رنس کی دوری پر تھے اور پچیس رنس انہوں نے بنا لیے تھے رچن رویندرا نے اور جو ہے وہ ایک بڑا شاٹ مارتے ہوئے چوب مند گل کو کیش دے بیٹھے اور اس طریقے سے ان کینگز کا خطہ تام وہاں پچیس رنس بنانے کے بعد ڈیرل میچل اس طریقے سے میں آپ کو پہلے بتایا کہ بہت زیادہ شامدار بیٹنگ کی ہے ڈیرل میچل نے سینچری بنائی آج کے اس میچ میں اور آخر تک جو ہے وہ کریس پر کھڑے رہے ہیں آخری اوور میں جو ہے وہ آوٹ ہوئے ڈیرل میچل ایک سو ستائیس گندوں کا سامنا کیا ایک سو تیس رنس کی شاندار رون نے اننگز کھیلی جس میں نو چوکے اور پانچ چھکیون کی اننگز میں شامل تھے محمد شامی نان کو اٹ کیا ورات کولی نان کا کیش دیا ٹوم لیتھم کی اگر بات کریں جو تھے کیپٹن آج کے اس میچ میں کیونکہ اس میچ میں کین ویلین سن نے حصہ نہیں تھے نیز لینڈ کی ٹیم کا تو جو ہے ٹوم لیتھم جو کہ وکٹ کیپر بیٹس فین ہیں اور کیپٹن بھی تھے لیکن وہ کیپٹن نوک کھیلنے سے کاسی رہے آج کے اس میچ میں صرف سیف پانچ چھنز بنانے کے بعد جو ہے وہ چلتے بنے پویلین کے جانے جو کہ بہتی زیادہ اچھے اور لانڈر مانے جاتے ہیں نیز لینڈ کے لیکن آج کے اس میچ میں بلکل یہ آٹ آف کلر وہ نظر آ رہے تھے ان سے شورٹ ہی نہیں لگ رہے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ کھل کر نہیں کھیل سکے اور جو ہے بہتی جلدی وہ آٹ ہو گئے اس میچ میں صرف سیف چھبے سے کیونکہ سامنا کرنے کے بعد تیز سنز بنا کر جو ہے آٹ ہو گئے کوئی چوک کون کی نیز میں شامل نہیں تھا ایک چھکا ضرور نن لگایا تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلین فلیفز کو آج کے اس میچ میں بلکل اپنی پرفارمنس دکھانے کا موقع نہیں مل سکا ہے مارک چیپمنگ کی اگر بات کریں جو کہ پاکستانی خلاف تو خوب چلتے ہیں لیکن آج کے اس میچ میں نہیں چل سکے سیف واسف چھے رن بنانے کے بعد جو ہے وہ آٹ ہو گئے اور بات کریں گے مچھل سینٹلر کی تو جو ہے اس سے میچ میں جو ہے وہ سیف واسف ایک رن بنانے کے بعد جو ہے محمد شامی کی بال پر آٹ ہو گئے تو محمد شامی نے بہت ہی زیادہ آٹ سٹینڈنگ بولنگ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ محمد شامی کا ہی نام نظر آ رہے ہے بات کریں گے ہنری کی تو جو ہے وہ بھی ڈک پہ آؤٹ ہو گئے کوئی رن نہیں بنا سکے گند کا سامنا کرنے کے بعد محمد شامی کی بال پر آؤٹ ہو گئے لوکی فرکوسن کے اگر بات کریں تو رن آؤٹ ہوئے ان کو جو ہے آؤٹ کیے کہ راہول نے اگر بات کریں تو وہ کوئی رن نہیں بنا سکے اور ناوٹ آؤٹ ہے تو فرنڈز اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پرفارمیس ہم نے دیکھی ہے نیزلینڈ کی سوائے دو پلیئرز کے جو ہے کوئی بھی پلیئرز جو ہے اپنی ذمہ داری نہیں دکھا سکا ہے اس میچ میں ہی وجہ ہے کہ نیزلینڈ کی ٹیم جو کہ ایک اچھے ٹوٹل تک پہنچ سکتی تھی آج کے اس میچ میں اور جو ہے ان بیٹر نینے کا ایک جو ان کے اس ٹریک تھی اس ٹریک تھی اس کو قائم رکھ سکتے تھے لیکن نظر نہیں آرہا ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا کے ٹیم جو ہے وہ اس میچ کو جیت جائے گی اور آج کے ہارنے والی جو ٹیم ہوگی وہ نیزلینڈ کی ٹیم نظرہ آرہی ہے کیونکہ جو ہے ان کے جو دو بیٹس پہنتے سوائے رچن رویندرہ کے اور مچھل مچھل کے علاوہ جو ہے کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکا ہے ڈیرل مچھل نے اور چنر ویندرہ کی بیٹنگ کی تھی تاریف ہی جائے وہ کام ہوگی اس کے علاوہ کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ چیز میں دارانہ بیٹنگ نہیں کر سکا ہے بات کریں گے انڈیاں باولنگ لائنپ کی تو جسپرید بمرا نے پنتالیس رنس دیے دس اوورس کرائے رویندرہ جدیجہ کی تو انہوں نے جو ہے دس اوورس کرائے اور تالیس رنس دیے کوئی ویکٹ حاصل نہیں کر سکے لیکن فیلڈنگ بہت زیادہ شاندار رہی ہے آج رویندرہ جدیجہ کی ایز یوجل اور بات کریں گے کلدیب یادف کی جنہوں نے جو ہے دس اوورس کرائے تھوڑا سے مہنگ گے رہے تیہتر رنس دیے دو وقت حاصل کرنے میں کامی آبوگت فرانڈز اس طریقے سے جو پہلی اننگ تھی آج کے اس میچ وہ اپنے اقتتام کو پہنچ چکی ہے اور جو ہے نیزلینڈ کی ٹیم آج کے اس میچ میں دو سو تیہتر کا سکور منانے کے بعد پچاس ورز کھیل کر آل آٹ ہو گئی ہے تو انڈیا کی ٹیم کو اب جیتنے کے لیے دو سو چوہتر رنس کا ٹارگیٹ ملا ہے جو کتنا مشکل ٹارگیٹ دیکھنے میں نہیں لگ رہا ہے کیونکہ بڑے بڑے نام جو ہے وہ انڈیا کے پاس موجود ہیں اگر وہ چل جاتے ہیں جیسے کہ سوریا کو ماری عدف کو بھی آج کے اس میچ میں موقع دیا گیا ہے ورات کولی ان کے پاس موجود ہیں شپان گل روی چھرما ساری جو ہے ان فارم پلیئرز ہیں جو کہ انڈیا کے پاس موجود ہیں تو اس میچ میں جو ہے وہ انڈیا کو مشکل تر پیش یقینی دور پر نہیں آنی شاہیئے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کے ٹیم جو ہے جب میدان میں اترے گی وہ کس طریقے سے جو ہے چیزنگ کا آغاز کرے گی فرنڈز یہ دی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس لائک ضرور کر دیجئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا آدھر ہوں گے نیکس ٹوڈیو میں کسی نئے اور زبادہ سٹوپک کی ساتھ جب تک لئے اپنے رکھیے گا بہت زیادہ خیال تیکیئر با بائی